شری صدگرو دیوائے نمہ جس جیو کو اپنے عیشت اور اس کے نام پر بھروسہ ہے تو یہ بات مان لیجئے کہ بڑی سے بڑی بیماری چھو نہیں سکتی کال اپنا راستہ ورل دیتا ہے ایسے میں نے جیون میں کئی نام کی مہمہ کے چمتکار دیکھے ہیں سارا کھیل کیول وشواس اور بھاؤ کا ہے میرے صدگرو بھگوان کہتے تھے کہ جس جیو کو بھگوان پر وشواس اور سچا بھاؤ ہے تو یہ سمجھنا کی بھگوان اس کے ساتھ ہی ہے کئی لوگ نام جب کرتے ہیں کہ انتو دوسروں کو دیکھ کر نام جب کبھی کھالی نہیں جا سکتا اس کا فل تو ملے گا جرور کہ انتو بھاؤ سے کیا جائے تو جب کتنا چمتکار دکھا سکتا ہے یا تو سادھک ہی سمجھ سکتا اس آنند کو دوسرے نہیں پاسکتے اس سادھک کو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا دھیرے دھیرے اندر کی کام واسنائیں بھس ہو جاتی ہیں بھگوان سے کچھ مانگنے کی اچھا سماپت ہو جاتی ہے سادھک کیول پرمانند کو پانا چاہتا ہے یاد رکھئے کہ جیون میں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہر طرف کیول اور کیول اندھیرہ دکھائی پڑتا ہے تو کیول نام جب آپ کے جیون کو آنند سے بھر سکتا ہے نام سے بڑھ کر کچھ ایسا نہیں جو کی آپ کے پرادت کو نشٹ کر کے آپ کا بھاگیو دکھ کر سکے آج یاد آس آپ کو جو کتا سنانے جا رہا ہے وہ گزرات سے ستیس جنے بھیجی ہے جس سے آپ کو پتا چلی جائے گا کہ نام ماراج کی سرن میں جانے سے جیون کیسے دھن ہو گیا اس کتا کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھے گا اس کے ساتھ ہی یادی آپ رادہ نام کی مہمہ بانکی بیہاری جی کی کرپا اور برندہ ون سے جڑی ست کتا کا آنند لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل اچھیت پر بھات کو جرور سبسکرائب کر لیں ستیس جی نے بتایا کہ گروہ جی میرا نام ستیس ہے میں گزرات کا رہنے والا ہوں میرے پریوار میں میرے ماتا پتا بڑے بھائی اور بہن ہے ان کا بیواہ ہو گیا ہے میں ایک چھوٹا سا ویہاپار کرتا تھا پہلے تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا کینٹو فروری دو ہزا تیس سے نہ جانے کیا ہوا کس کی نظر لگ گئی میرا ویہاپار مندہ ہو گیا میں بتا دوں کہ میڈیکل ایکیوپمنٹ سپلائی کا کاری کرتا تھا مجھ کو آرڈر ملنے بند ہو گئے پورے ماں دوڑ بھاگ کرنے کے بعد نہ کے برابر آرڈر ملتا تھا یہی نہیں میں نے نہ جانے کتنے سادی کے لیے اپنی لڑکیوں کو دیکھا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ میرا ویواہ میرا ویواہ تک بات نہیں بن پاتی تھی نہ جانے کتنے جوزیوں کو اپنی کنڑی دکھائی کسی نے پتھر پہنوا دیا تو کسی نے انشتھان کروانے کی صدا دی میں نے وہ بھی کیا کنٹو جیسے قسمت مجھ سے دوٹھی ہوئی تھی کہیں سا فلتہ نہیں مل لئی ہے مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس طرح تو جیون اندکار میں ہو جائے گا میں جو بھی کام کرتا تھا وہ میرا نہیں ہوتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا کنٹو کنارے پہنچ کر کام پھر اٹک جاتا تھا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں جس سے میرے جیون کی سمجھیا سماپت ہو جائے ایک دن یوٹیوب پر ہنوان جی کا ایک چینل دیکھا جس نے بول رہے تھے کہ اتنی ہنوان چالیسہ کری جس کے کارم میرا یہ کام بن گیا تو میں نے اکیس دن تک ایک سو آٹھ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کیا کچھ دیوے درستان تو ہوئے جن تو میرا کوئی کام نہیں بننا میں نے سوچا کہ ساید میری قسمت بہت خراب ہے تب ہی تو سب کے کام بن رہے ہیں لیکن میرے میرے نہیں بن رہے یا تو اچھی نوخری کر رہے تھے یا پھر ویاپار کر رہے تھے سب ہی خوشتے تو اپنے آپ پہ گصہ آتا تھا کبھی کبھی تو من کرتا تھا کہ آت رہتا کرلوں جیون سے پوری طرح سے میں نراث ہو چکا تھا ایک دن میں مندر گیا ہنوان جی کے میں وہاں بہت دیر تک رہا اور میں رو رو کے ان سے پراتنہ کر رہا تھا کہ پربو کوئی تو راستہ دکھاؤ جس سے کی ناکاراتمک ویچاروں سے دور ہو سکوں میں بھی جیونے کچھ کر سکوں گروہ جی کچھ سمیق بعد میرے فون پر ایک نوٹیفیکشن آیا یوٹیوب کا جب اس کو کھولا تو اس کے نیچے رام نام کے پرتاب کا ویڈیو پڑا ہوا تھا میں نے وہیں وہاں ویڈیو دیکھا وہاں گوکل بھون ایدہ چینل کا تھا میں نے دو تین ویڈیو اور دیکھ جالے مجھ کو ایسا لگا کہ سائد ہنمان جی نہیں یہ سنکیت دیا ہے میں نے ویڈیو کے ڈسپلے پہ آ رہے موبائل نمبر پر وہیں سے فون کیا گروہ جی میرا فون آپ نے اٹھایا میں نے آپ کو اپنی ساری مدھا بتائی گروہ جی آپ نے سمجھا کر بتایا کہ اگر ہمارے کھاتے میں پنی کرم ہے تب ہی کوئی انوشتھان کام کرتا ہے پرنا چاہے جتنا پاٹ کل لو کچھ نہیں ہوگا کلیو کے ور نام ادھا رہا ہے پاٹ ہزارہ نہیں نام جب سے ہمارے جیون میں پرارب کے چلتے جو بھی کشت ملتے ہیں وہ نشت ہو جاتے ہیں جب پرارب نشت ہو جاتا ہے تو بھاگیودہ ہو جاتا ہے جس کے بعد گروہ جی آپ نے مجھے سیتہ رام نام کا دان دیا نام جب کی ویڈھی اور ساودھانیوں کے بارے میں سمجھایا آپ نے کہا کہ بھاؤ اور وشواس کے ساتھ نیرنتر نام جب کرو کلیان ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے بعد میرا حوصلہ کافی بڑھ گیا میں نے آپ کے بتائی انسار نام جب کرنا سروع کر دیا قریب ایک ماہ کے بعد مجھے نکاراتنگ ویچار زیادہ آنے لگے تو میں نے آپ سے انہاں بات کی تو آپ نے کہا کچھ بھی ہو جائے نام جب بند نہیں ہونا چاہیے میرا نام جب نیرنتر چلتا رہا گروہ جی قریب تین ماہ کے بعد مجھے آرڈر ملا جس سے میرا آدمی وشواس کافی پڑھ گیا میرا نیرنتر نام جب چلتا رہتا تھا گروہ جی کچھ سمیے کے بعد میرا کام پہلے سے جیزا چلنے لگا میرے رکے ہوئے کام جیسے اپنے آپ ہونے لگ گئے ہیں یہ کسی چمتکات سے کم نہیں تھا گروہ جی یہی نہیں میرا ویواہ بھی تیہ ہو گیا نومبہ دو ہزا چوبیس کو میرا ویواہ ہے گروہ جی یہ سب مجھے کسی چمتکات سے کم نہیں لگ رہا اور یہ سب گروہ جی آپ کے دیئے نام جب کہی تو پرطاپ ہے میں آپ کو کوٹی کوٹی پردام کرتا ہوں گروہ جی آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کے دوارہ دیئے گئے نام جب کے کارن ہی ہوں میں نے تو اپنے ماتا پتا کو جب یہ سب بتایا تو انہوں نے بھی آپ سے نام دان لیا گروہ جی میرے اندھیرے جیون میں اجالہ کیول آپ کے کارن ہی ہو سکا ہے آپ سچ کہتے ہیں کلیوگ میں نام مارا جو کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا سچ میں کلیوگ کیول نام ادھارہ ہے گروہ جی بینہ گروہ کے کوئی تر نہیں سکتا میں آپ کو بارم بار پردام کرتا ہوں گروہ جی میں آپ کو گروہ دچنا اور آسرم کے لئے کوئی سیوہ بھیج رہا ہوں میرا پریاس رہے گا کہ ہر ماں آسرم کی سیوہ کے لئے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہا ہوں گروہ جی آپ ہمارا ایسے ہی مارڈرشن کرتے رہیے گا اپنا آسرواد بنائی رکھیے گا میں جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گا گیجائے سیتا رام بھائیو بینوں آپ نے دیکھا جب ہماری جیون میں ہر طرف خیول اندھیرہ دیکھتا ہے کوئی راستہ نہیں سوستا وہ ایک مات نام مہاراج کی سرن آگتی کر لینے سے جیون کی دسہ اور دسہ دونوں ہی بدل جاتی ہے بھاو اور وصوات کے ساتھ نیزن تر نام جب کرنے سے صرف اور صرف کلیان رہی ہوتا ہے آپ کو کتھا اچھی لگی ہو تک کمنٹ میں جیسی رام لکھنا مد بھوئیے گا جس سے داس کا منوول لگاتا بارتا رہے اور اچھے پرینردائی ویڈیو آپ کو پرسطت کرتا رہوں آپ سے نمیدن ہے اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انوہ ہو تو اس کو میرے ایمیل یا وارٹس اپ پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں اوست پرسطت کروں گا ایمیل کا پتہ وارٹس اپ نمبر ویڈیو کے ڈسکرسن میں دیئے ہوئے ہیں جائے جائے سیٹا رام